قرآن میں کہیں نے لکھا کہ عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی بخاری میں جل نمبر ون میں آخری حدیث ہے عورتوں کو مومن عورتوں کو مت روکو مسجدوں میں جانے سے وہ عبادت کرنا چاہتی ہوں ان کو کرنے دو یہ ہمارے انڈیا پاکستان کا یہ خاص نظام ہے کہ آپ کی عورتیں آپ کی بیٹیاں جوان خوبصورت بیٹیاں پینٹ کھوٹ پین کے پورا میک اپ کر کے بیچاریاں سارا سارا دن اگر مالز میں سیلز گھر بن کے کھڑی ہیں اور یہاں کہیں بھی اور کھڑی ہیں ایون سڑکوں پہ وہ چھوٹی چھوٹی سمیں بیچنے کے لیے سڑکوں پہ کھڑی ہو گئی تو دارٹ از الاؤڈ وہ چیز آپ کو الاؤڈ ہے لیکن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا کہ ان کو مت روکو دیکھیں بہت کم حکامات ایسے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انہوں نے اس ٹون میں سٹارٹ کی ہیں مت روکو والی ٹون میں سٹارٹ کی ہیں اور ان چند احکامات حدیث میں سے ایک یہ حکم ہے کہ عورتوں کو اپنے مسجدوں میں جانے سے ہرگز بھی نہیں روکنا اسی طرح دوسری حدیث ہے سعی بخاری کی جل نمبر ون میں نمبر ہے ایٹ ونڈی فور اور اس میں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ رات کے وقت بھی کجا تو یہاں دن میں نہیں نکلنے دیتے جی بہت بڑا جرم ہو جائے گا رات کے وقت بھی اگر عورتیں نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانا چاہیں تو مت روکو انہیں تم نہیں روک سکتے اس کے بعد عید گاہوں میں نماز پڑھنے کے لئے تو یہ حدیث ہے کہ اگر وہ حیث کی حالت میں بھی ہیں اور عید میں آپ کو پتا ہے کہ سجے صبر ہوتیں سارے لوگ اگر عورتیں حیث کی حالت میں بھی ہیں تب بھی اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو عید گاہوں میں ساتھ لے کر جاؤ اور مت روکو اب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حکامات کو اس چیز کو یہ جو خاص طور پر مسجدوں میں جانے والا حکم ہے اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں بہت ساری بات اس پر ہو سکتی ہے سب سے بڑی تو چیز یہ ہے کہ وہ جو انڈیا پاکستان میں جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہوا ہے یہ احادیث اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھونفنے والی احادیث ہیں اس لئے علماء اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ اور اس کے اگینس جب بھی ان سے یہ قویسٹن پوچھا جائے تو وہ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کی اس رائے کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں فٹا فٹ کے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے عورتوں کو اس حالت میں جو کچھ ہے آج کل دو وہ منع کر دی بندہ پوچھے نبی علیہ وسلم نے قیامت تک کے سارے حالات دیکھ لی اور بیان بھی کر دیئے اب میں اس کا ایمین کیا کروں اب انڈسٹورٹ سی بات ہے اس رائے کو آپ ان پکی حدیث کے اوپر نہیں پیش کر سکتے آپ جائیں کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے عورتوں کو دینی چاہیے لیکن مرد نہیں دیتے خاص طور پر انڈیوار پاکستان میں اور اس کی کیا ریزن ہے وہ آپ اچھی طرح بہتر طور پر جانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا وہ سسٹم کا معاملہ ہے جو سسٹم بڑی مشکل سے دوبارہ بڑی محنتیں شاکہ کر کے متاسب ذہنوں نے بنایا ہے اگر نبی حکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے ہیں فالو کرتے ہیں تو اس سسٹم کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے بہرحال کیا کر سکتے ہیں